السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسوله اللمین نبینا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد سور نور کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا کردار ذکر کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ ہو تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا یہی کہنا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ چلو وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے تو وہ کیا کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا یعنی ہم سنتے بھی ہیں اور اس کی اطاعت بھی کریں گے اللہ نے کیا کہا یہی لوگ کامیاب ہیں اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیکھنی ہو صحابہ اکرام کی زندگی میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اسی دن یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کا امیر ذمہ دار اور خلیفہ کون ہوگا سقیفہ بنی سعادہ میں صحابہ جمع ہوئے اور یہ اختلاف بلکل جھگڑے کی نوبت تک پہنچ گیا بعض لوگوں نے کہا کہ ایک امیر ایک ذمہ دار مہاجرین میں سے ہوگا بعض نے کہا ایک انسار میں سے ہوگا یعنی دو دو امیر دو دو خلیفہ ہوں گے ایک مہاجرین میں سے ایک انسار میں سے بعض نے کچھ کہا بعض نے کچھ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جب اختلاف دیکھا تو انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث یاد آئی اور اس ایک حدیث کی وجہ سے اتنا بڑا معاملہ جو اختلاف اور جھگڑے تک پہنچ رہا تھا اس ایک حدیث کی وجہ سے صحابہ سرنڈر ہو گئے کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الائمت من قریش کہ امام امیر ذمہ دار خلیفہ جو ہوگا مسلمانوں کا وہ قریش قبیلے سے ہوگا وہ قریش قبیلے سے اتنا سننا تھا کہ تمام صحابہ ساکت ہو گئے سب کے سب خاموش ہو گئے جو تھوڑی دیر پہلے بول رہے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ ایک مہاجرین میں سے ایک انسار میں سے جن کا کچھ کہنا تھا کچھ کہنا تھا سارے ساکت خاموش ہو گئے ایک دم بلکل خاموش کسی کی کوئی آواز نہیں سب نے اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر جھکا دیا سرنڈر کر دیا اور کہا ہاں ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہل کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور اس کے بعد تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اس طریقے سے ایک حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا متبع بنا دینے کی وجہ سے ایک بڑا جھگڑا ٹل گیا آج بھی جھگڑے کو مسائل کو حل کرنا ہو تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا سب سے بہترین آپشن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کسی بھی مسئلے میں جھگڑا ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹھا ہو آج دیکھیں ہمارے بھائیوں کے یہاں طلاق اور خلا کے مسائل ہوتے ہیں وہ کہاں پلٹ کر رہتے ہیں یہاں سے صحیح فتوہ ملے یہاں قرآن و حدیث یعنی اس مسئلے میں ان کو قرآن و حدیث پیارا ہے باقی سارے مسائل میں قرآن و حدیث نہیں تو قرآن و حدیث میں تمام مسائل کا حل ہے چاہے اختلافی مسائل ہو شادی شدہ زندگی کے مسائل ہو جس بھی طرح کا مسئلہ ہو قرآن و حدیث میں اس کا حل ہے لیکن کب ہو جب آپ کے اندر ماننے کا جذبہ ہو آپ کا یہ کہنا ہو سمعنا و عطعنا ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا یہی تو مسلمانوں کا نعرہ ہے جس کو اللہ نے سورة البقرہ کے آیت نمبر دو سو پچاسی میں ذکر کیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین آحد من رسولہ وقالوا سمعنا و عطعنا ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا تو ہم اپنی زندگی کے مسائل کو گھرے لو مسائل کو ذاتی مسائل کو اور باہر کے مسائل کو اندر کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن و حدیث کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ صرف پلٹنا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا بھی ضروری قرآن و حدیث سے کیا فیصلہ آگیا آپ نے سن لیا اس کے بعد مان لیا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیا اسی میں نجات ہے اسی میں خیر ہے اسی میں تمام مسائل کا حل موجود ہے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو مسائل میں اور ہر طرح کی چیزوں میں قرآن و حدیث کی طرف پلٹنے اور اسے ماننے اسے سننے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن